ایک خبر سے شروعات کرتے ہیں سی بی آئی ویباد پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر ایم ناگیشور راو سی بی آئی کے کارباہہ کا ڈائریکٹر بنے ہیں ناگیشور راو کو سی بی آئی ڈائریکٹر کی ذمہ داری دی گئی ہے فلحال سی بی آئی کے ڈوائن ڈائریکٹر ہے ایم ناگیشور راو جانکاری دے دیں کہ آلوک ورمہ اور آکش اسطانہ کو سرکار نے چھٹی پر بیز دیا ہے سی بی آئی مکیلے میں آلوک ورمہ اور آکش اسطانہ کے دفتر سیل کر دیے گئے ہیں سی بی آئی ویباد پر بہت بڑی خبر اس وقت ہم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں ناگیشور راو جنہیں اب یہ بڑی ذمہ داری سوپی گئی ہے فلحال یہ ذمہ داری انہیں سوپی گئی ہے سی بی آئی مکیلے میں دونوں عدیکاریوں کے دفتر سیل کیے گئے ہیں یہ بتانے کی اپریل دوہزار سونا سے سی بی آئی میں جوائن ڈائریکٹر ہیں ناگیشور راو جنہیں اب یہ بڑی ذمہ داری سوپی گئی ہے جوائن ڈائریکٹر ناگیشور راو سی بی آئی کے کاریوہ کا داریکٹر بنائے گئے ہیں تتکال پربھاو سے انہیں یہ بڑی ذمہ داری سوپی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر کاریوہ کا داریکٹر بنایا گیا ہے ناگیشور راو کو سی بی آئی کا سی بی آئی مکیلے اس مداری اب جو ہے وہ انہیں سوپی گئی ہے دراصل اپریل دوہزار سوہ سے سی ڈی آئی میں جوئن ڈائریکٹر کی گمکہ میں ایم ناگیشور راو ہے اور اب انہیں ایک بڑی ذمہ داری کے طور پر یہ کام دیا گیا ہے رویندر کمار ہمارے سمداتہ زیادہ جانکاری دیں گے رویندر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کتنی بڑی ذمہ داری اور اب آگے کی کیا خاص تصویر نظر آتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر ایم ناگیشور راو کی سب سے بڑی چنوٹی پہ ہی ہے کہ جو سی ڈی آئی کی جو چھوی خراب ہوئی ہے نمبر وارن نمبر ٹو کی بیچ میں سادنیک طور پر جیس طرح سے جنگ ہوا اس سے باہر نکالنا سی ڈی آئی کو کیونکہ پیچھلے کئی سالوں سے سی ڈی آئی کو بند پینجوڑے میں چوتے کی طرح آروپ لگ رہا تھا سپریم پورٹ میں یہ آروپ لگایا تھا تو کہیں نہ کہیں اس چھوی سے باہر نکالنے کی سی ڈی آئی نے کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد پیچھلے چھے مہینے سے آٹھ مہینے سے آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے طرح کی جنگ وہاں پر ہو رہی تھی دوسری طرح کی چھوی بننے کی سی ڈی آئی کی برہ سچار کا آروپ سروچ افتر پر لگ رہا تھا اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پی ایم او کافی نراج بھی تھا رہنٹ میں یہ ہوئی ہوا جب معاملہ کوٹ میں گیا ہے کوئی بیل دینے کی بات کر رہا ہے کوئی گرفتاری سے بچنے کے لیے کوٹ میں جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پی ایم او نے آخیر میں ایک ہی راستہ اس سے بچا تھا پھر دونوں پر بیڑائی کر دیا ہے کل ہی اس تھانا کو چھوٹی پر بھیل دیا گیا تھا اور آج اگر دیکھا جائے کل رات میں ہی ایم ناگیسور راو جو جوائن ڈائریکٹر تھے ان کو سی بی آئی کا چار دی دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار آخیر اپنی بھومی کا نیوائی ہے جب سی بی آئی اپنی بھومی کا نہیں نیوہا پا رہی تھی سی دھنگ سے تو آلوک ورما کو چھوٹی پر بھیجا گیا راکش استانوں کو چھوٹی پر بھیجا گیا اور اس کے بعد بڑی ذمہ داری کے طور پر یہ ذمہ داری ہاں پر سوپی گئی ہے سی بی آئی ڈائریکٹر اور سپیشل ڈائریکٹر کو چھوٹی پر بھیجنے کے بعد بہت بہت شکریہ جانکاری کے لئے آپ کا لیکن نظر اس خبر پر بنایا رکھے گا آگے بھی جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ ناگشوہ رائے کو سی بی آئی کا کاری بھومی کا ڈائریکٹر بنایا گیا یہ بڑی ذمہ داری انہیں سوپی گئی ہے سی بی آئی مکھیالے کے بڑی ذمہ داری دراصل ایم ناگشوہ رائے اپریل دو ہزار سولہ سے بڑی ذمہ داری جو نبھا رہے ہیں اس کے بعد کاری باہا کا ڈائریکٹر انہیں بنایا گیا ہے ایک بڑا معاملہ جس کے آنے کے بعد سیاسی طور پر بھی بڑی حلچل مچی ہوئی ہے خانونی پرکریہ بھی اس پورے معاملے کو لے کر لگاتار آگے بڑھ رہی ہے سی بی آئی وی باد پر اس وقت کی سب سے بڑی اہم خبر آپ تک پومچا رہی ہیں کاری باہا کا ڈائریکٹر ناگشوہ رائے کو بنایا گیا ہے کیونکہ جیسے ہی دونوں ادھیکاریوں کے دفتر سیل کر دیے گئے انہیں چھٹی پر بھیج دیا گیا اس کے بعد نئے کاری باہا کا ڈائریکٹر کی ذمہ داری کسی سوپی جائے یہ ضرور ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا تھا فیلحال جوائن ڈائریکٹر ہے ناگشوہ رائے جنہیں اب بڑی ذمہ داری سوپی گئی ہے سی بی آئی ڈائریکٹر اور سپیشل ڈائریکٹر کو چھٹی پر پھیجنے کے بعد یہ ضرور ایک بڑی ذمہ داری آخر کسی دی جائے اب تدکال پربھاو سے یہ ضرور ایم ناگشوہ رائے کو سوپی گئی ہے سی بی آئی کا کاری باہا کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں علوک ورما راکش آستانہ کو چھٹی پر پھیجنے کے بعد ان کے دفتر سیل کرنے کے بعد تمام طرح کے خلاصے ہونے کے بعد اور قانونی پرکریہ جہاں اس پر ایک طرف بڑھ رہی ہے وہیں پر نئی ذمہ داری آخر کسی سوپی جانی چاہیے تھی اب یہ ذمہ داری ایک بڑی ذمہ داری یہاں پر ایم ناگشوہ رائے کو سوپی گئی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کی تدکال پربھاو سے یہ اہم ذمہ داری انہیں سوپ دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سی بی آئی مکھیالے دونوں ادھکاریوں کے دفتر سیل کرنے کے بعد انہیں چھٹی پر بھیجنے کے بعد ایم ناگشوہ رائے کو ایک بڑی ذمہ داری کاریواحق ڈائریکٹر کے طور پر سوپی گئی ہے سی بی آئی کے کاریواحق ڈائریکٹر بنے ہیں ایم ناگشوہ رائے یہ بڑی ذمہ داری اب ان کے کندھوں پر دی گئی ہے بڑی ذمہ داری انہیں ملی ہے سی بی آئی ویوات پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جانکاری آپ تک پہنچا دے ناگشوہ رائے کو سی بی آئی کا کاریواحق ڈائریکٹر بنایا گیا ہے یعنی کہ فلحال یہ ذمہ داری انہیں تتکال پربھاؤ سے سوپ دی گئی ہے اپریل دوہزار سولہ سے سی بی آئی میں جوائن ڈائریکٹر ہیں ایم ناگشوہ رائے اور اب اس کے بعد یہ بڑی ذمہ داری سی بی آئی کے کاریواحق ڈائریکٹر کے طور پر ان کے کندھوں پر دی گئی ہے ان کے ہاتھ سوپی گئی ہے کیونکہ سی بی آئی ڈائریکٹر اور سپیشل ڈائریکٹر کو ہٹانے کے بعد یہ ذمہ داری کیسے سوپی جائے یہ سوال ضرور برقرار تھا